السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر موجود علماء کرام نوجوانان ملت اسلامیہ بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ موضوع جیسا کی آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ جس موضوع پر مجھ کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ میں علمی لحاظ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے قابل ہوں اور نہ ہی میری شخصیت یا میرا علم یا میرا تقوی اس بات کی مجھ کو اجازت دیتا ہے کہ اسلاف امت جیسے ستاروں یا ان کے جیسے اصولوں کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو کی جائے لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے اور جس دھارے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دھارے کو صحیح رخ دینے کا سب سے بنیادی تقاضی یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کی صحیح ترین تعبیر کیا ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کی صحیح ترین ترجمانی کیا ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلاف امت نے اور بالخصوص صحابے اکرام نے قرآن و سنت کو کس طرز پر سمجھا تھا اور کس انداز سے بیان کیا تھا اگرچہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر پورے پورے ہفتے یا پورے پورے مہینے اور پورے پورے سال بھی اگر ہماری ضرورتوں اور ہماری زندگی کے مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے منحج سلف کے اصولوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا لیکن میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ منحج سلف کے بعض اصول و ضوابط کی روشنی میں آسان الفاظ میں چند چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ سمجھ سکے کہ منحج سلف کیا ہے منحج سلف در حقیقت قرآن و سنت کی وہ تعبیر ہے جس کو صحابے اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ساری تکلیفیں برداشت کر کے ساری مشکلات برداشت کر کے اور ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ان لوگوں نے اس بات کو گوارہ کر لیا کہ ہر قسم کی مشکلات برداشت کریں پہننے کا اورنے کا سادھن ان کے پاس ہو نہ ہو کھانے پینے کے امکانات ہو یا نہ ہو رہنے سہنے کے امکانات ہو یا نہ ہو کہیں سواری کے لیے جانا ہے کہیں سفر پر جانا ہے تو اس کے لیے سواریاں ہوں امکانات ہو یا نہ ہو لیکن ہر حالت میں صحابے اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا آپ کی اتبا کا آپ کی نقالی کا آپ کے احکامات کے مطابق چلنے کا جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اسلوب ایسا اسلوب ہے کہ بڑی بڑی عقلیں اس کے سامنے حیرام ہیں آپ اس بات کو سمجھ لیں ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کی ایک عادت یا آپ کا ایک طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے جو سنتِ رسول کی اتبا میں شدت اختیار کیا کرتے تھے صورتِ حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مقامات پر پانی پیا کون سے مقامات پر کھانی کھانا کھایا کون سے مقامات پر استنجا اور قضاءِ حاجت کی ضرورت کے لیے گئے ان چیزوں میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہمہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ انہی مقامات کا اختیار کیا جائے آپ کیسے چلتے تھے کیسے مسکراتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے اترتے تھے کیسے معاملات کرتے تھے کیسے سوتے تھے کیسے بیدار ہوتے تھے آپ کے معاملات کیا تھے آپ کی عادتیں کیا تھی آپ کا وطیرہ کیا تھا آپ کا سلوک کیا تھا تمام کی تمام چیزوں میں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عکاسی اور مکمل پیروی اور مکمل اتبا کو اختیار کر کے دنیا کے سامنے وہ خاکہ رکھ دیا جو خاکہ دنیا میں پیدا ہونے والی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اپنے قائد اور اپنے رہنما کے بارے میں پیش نہیں کر سکتی یہی ازباب ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعانیٰ فرماتے ہیں من کانا مستنن فلیستن بمن قدمات جس کو اسوا اور نمونہ پکڑنا ہے جس کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے وہ ان لوگوں کو آئیڈیل بنائے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کیونکہ زندہ انسان فتنوں سے محفوظ ہونے کی زمانت نہیں دے سکتا ہے اور اس کے بعد فرمایا اولائکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو اس دنیا سے فوت ہو چکے رخصت ہو چکے یہ وہ لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دوستی اختیار کرنے والے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے آپ کی عادتوں کو فالو کرنے والے یہ صحابہ اکرام تھے اور ان کا علم اتنا گہرا تھا اور ان کے اندر تکلفات اتنے کم تھے سادگی کی زندگی گزارتے تھے اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کا علم گہرا ہوا کرتا تھا کونسی قوم ایسی ہوگی جو اپنے قائد کے بارے میں یہاں تک بیانات دیتی ہو کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو انگلیاں کہاں پھیلی رہتی تھی کہاں چھپکی رہتی تھی کہاں تھوڑی کھلی ہوتی تھی نگاہیں کہاں ہوتی تھی انگلیوں کا اشارہ کیسے ہوتا تھا نماز میں سجدہ کیسے کرتے تھے رکوع کی کیفیت کیا ہوتی تھی تلاوت کی کیفیت کیا ہوتی تھی آمین کی آواز کیسے ہوتی تھی یہ ساری کی ساری تفاصیل آپ کو صحابہ اکرام کے اقوال میں ان لوگوں کی شرح و تفسیر میں پوری تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی تو صحابہ اکرام اعمق ہا علماً سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والی شخصیات تھے وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا اور سب سے کم تکلف کرنے والے سادگی کی زندگی گزارنے والے جن کے پاس پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے جن کے گھروں میں کئی کئی مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا جن کی زندگی سادگی سے تعبیر تھی جن کا یہ عالم تھا کہ سفر کرتے تھے تو سواریاں نہیں ہوتی تھی جنگ کرتے تھے تو ہتھیار نہیں ہوتے تھے لیکن رب کائنات پر اعتماد اور توقل اور اپنے رسول کی پیروی اور اس کی اتباع بدرجِ اتم اس قدر پائی جاتی تھی کہ ان کو پورا یقین تھا کہ ہم جو کریں گے توکل اور اعتماد کے نتیجے میں اتباع اور پیروی کے نتیجے میں اور رسول کے طریقے کو اپنانے کے نتیجے میں رب کائنات ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا تو منحجِ سلف در حقیقت تین چیزوں کی تعبیر کا نام ہے میں اس کے اصولوں پر اس سے متعلق بعض اسلافِ امت کے اقوال پر ابھی خطاب میں آؤں گا لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ منحجِ سلف یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں قرآن مجید کی وہ تفسیر آپ کے سامنے ہو جو حدیثِ رسول کے اندر ذکر کی گئی ہے قرآن مجید کی وہ شرح و تفسیر آپ کے سامنے ہو جو صحابے اکرام نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہے قرآن مجید ہمارے لئے مزدر کی حیثیت رکھتا ہے یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا لا اعتیہ الباطل من بینی ادئی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید یہ ایسی کتاب ہے جس کے آگے سے جس کے پیچھے سے جس کے دائیں سے جس کے بائیں سے اوپر سے یا نیچے سے باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا دنیا میں بڑے بڑے عدیب پیدا ہو گئے بڑے بڑے چیلنج کرنے والے آئے اور ناکے رگڑ کر کے نکل گئے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم قرآن مجید جیسی ایک آیت تیار کریں گے عبداللہ بن مقفہ کو دیکھ لیں اس کے پیروکاروں نے اس کے کہنے کے مطابق قلم اور کاغذ لے کر کے ایک کمرے کے اندر اس کو چھوڑ دیا کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے تھے مدتوں گزر گئی لیکن اس کے بعد سارے قلم ٹوٹ گئے ساری صلاحیتیں بکھر گئی جبکہ عربی زبان کا یہ بہت بڑا عدیب تھا اور کچھ لوگوں نے سورة الفیل سورة الفیل کے بالمقابل ایسی ایسی چیزیں تیار کرنے سورة القارعہ کے بالمقابل القارعہ کی جگہ الفیل ملفیل وَمَا عَذْرَاكَمَ الْفِيلِ اس انداز کی ہماقتیں کر کے قرآن مجید کا استہزہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی موت مر کر کے تباہ و برباد ہو گئے تو یہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ ساری دنیا ساری طاقتیں سارا مال و دولت سارے ادبا سارے زبان کے ماہرین ساری کی ساری صلاحیتیں جمع کر دی جائیں اس قرآن مجید جیسی کوئی آیت یا کوئی سورت جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیں ممکن نہیں ہے یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے جس نے بھی قرآن مجید کے بارے میں غلط انداز کے پروپگنڈے کیے غلط انداز کی غلط انداز کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کی اس کے بارے میں یہ پروپگنڈا کیا کہ اس میں لغت کی اور گرامر کی غلطیاں ہیں مستشریقین ناک رگڑتے رگڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن قرآن مجید کی عظمت پر قرآن مجید کے مقام پر کوئی آنچ نہیں آئی اور دوسرا مزدر ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اَلَا اِنِّي اُوْتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اے لوگو سن لو کان کھول کر کے سن لو خبردار تم لوگ اس بات کو اپنے کانوں میں سن کر کے اپنی گھٹیوں میں بیٹھا لو کہ جو چیز رب کائنات نے قرآن مجید کی شکل میں میرے اوپر نازل کی ہے ویسی ہی ایک چیز مجھ کو حدیث رسول کی شکل میں دی گئی ہے لہذا قرآن و سنت میں قرآن و حدیث میں اور سنت اور قرآن مجید میں کوئی تفریق کر کے کوئی نیا فترہ کھڑا کرتا ہے تو وہ باطل ہے اور وہ ناکام ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی یہ عظمت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے اس کے تقالوں پر چلنے والے دنیا کے اندر غلبہ پاتے ہیں اس حدیث رسول کا یہ مقام ہے کہ جو اس کی مخالفت کرتا ہے رب کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں کو فتنے آ کر کے دبو اچھ لیتے ہیں یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر غلبے اور تمکین فی العرض عزت و وقار دنیا میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کرنے کا سلیقہ دوسری قوموں کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ چیلنجز قبول کرنے کا سلیقہ یہ اسی سنتِ رسول اسی حدیثِ رسول سے ہمارے سامنے آتا ہے اس حدیثِ رسول کے اندر وہ مقام و عظمت ہے کہ رب کائنات نے اس حدیثِ رسول کے ذریعے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کے بعض احکامات کو منسوخ کر دیا یہ حدیثِ رسول کا مقام ہے اور کیوں نہ ہو جب اسلام کی ابتدا ہوتی ہے پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ موجود تھے جبریلِ امین علیہ الصلاة والسلام آتے ہیں آپ کا مبارک سینہ ڈباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرآ بسمِ ربکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربِ کائنات کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے جہاں قرآن مجید کی پہلی آیتِ کریمہ نازل ہوئی وہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عنا بقاری میں کیا پڑھوں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کیا پڑھوں جبریل نے دوبارہ حکم دیا دوبارہ سے یہی الفاظ یہی مبارک الفاظ آپ کی زبانِ مبارک سے نکلے تو یہ دو چشمِ صافی ہیں ایک قرآن مجید کی آیات اور ایک حدیثِ رسول اور اس کے بعد صفحہ کے چبوترے کا وہ امتداد جس امتداد کے نتیجے میں منحجِ سلف کے اصول و زوابط مرتب کیے گئے وہ امتداد جس کی بنیاد پر دنیا میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کا سلیقہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا یہ امتداد صفحہ کے چبوترے پر دنیا کے قائدِ عاظم امامِ عاظم دنیا کے عظیم ترین رہنما سیدُ الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابِ اکرام نے اختیار کیا صحابِ اکرام نے اس کو سیکھا رات رات بھر ابو حریرہ جیسے صحابیِ رسول رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے رہتے غشی تاری ہو جاتی لیکن یہ گوارہ نہ کرتے کہ مجھ سے حدیثِ رسول کا کوئی حصہ چھوڑ جائے جب رات میں دوسرے ساتھی دوسرے صحابہ اپنی ضرورتوں کے لیے جانے کے بعد واپس آتے تو بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں یہی ابو حریرہ تھے جن کو آج اپنے فقہی مسائل میں تعیید نہ ملنے کے نتیجے میں غیر فقی قرار دے کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور دینِ اسلام کے مراجع کو کمزور کرنے اور اس کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کی جاتی ہیں یہی ابو حریرہ تھے مسجدِ نوی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے آنے والے ساتھیوں سے بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانے اور پینے کے انتظامات پر جو فضائل ہیں اس کی روایتیں ذکر کرتے تھے مانگتے نہیں تھے لوگ سمجھتے تھے ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا تو یہ سنتِ رسول اور قرآن مجید کے فہم کا وہ امتداد تھا جو صحابے اکرام نے صفحہ کے چبوترے سے اختیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا یہ امتداد ہے منحجِ سلف اسی آیتِ کریمہ کی شرح و تفسیر کا جس آیتِ کریمہ کی تلاوت ہر فر نماز کی ہر رکعت میں نفل ہو یا فرض ہو یا مستقل انسان پڑھے یا جماعت سے پڑھے یا کبھی بھی پڑھے ہر نماز میں اس صورت کی تلاوت اور اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کو نماز کے اندر واجب قرار دیا گیا ہے نماز چاہے جہری ہو یا سری ہو اہدن السراط المستقیم کہ اے رب کائنات ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرماؤں یہ سیدھا راستہ اسی منحجِ سلف کا دوسرا نام ہے یہ سیدھا راستہ صحابے اکرام کے فہم کا اور قرآن و سنت کو سمجھنے کا دوسرا نام ہے ہم دن و رات میں نہ جانے کتنی بار اہدن السراط المستقیم کی دعا اپنی زبانوں پر لاتے ہیں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کے تقادے کیا ہیں اس کا معنی اور تفسیر کیا ہے اور یہ آیتِ کریمہ دنیا کی ساری کی ساری عبادتوں سے جوڑ کیوں دی گئی اور اسی طریقے سے اس کے اندر رب کائنات نے اس آیتِ کریمہ کو رکھ کر کے کون سا پیغام دینا چاہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ امتداد ہے منحجِ سلف قرآن و سنت کے فہم کا یہ منحجِ سلف رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی مستقل تعبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ بہتر اور تہتر اکتر اور بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے وسطف طریق امتی اور میری امت ان قریب تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی صحابے اکرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيَ آج کے دن میں جس طریقے پر قائم ہوں اور میرے ساتھی صحابے اکرام جس طریقے پر قائم ہیں یہی راہِ ہدایت ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے یہی نجات کا راستہ ہے یہی اہدن الصراط المستقیم کی سچی ترین تعبیر ہے لہذا اس کے مطابق تم زندگی گزارو اسی کے مطابق چلو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ دیکھیں کہ کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میری امت کے اندر ایک ایسا گروہ ہمیشہ باقی رہے گا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی اس روایت میں فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایک طبقہ ایسا ہے جو قیامت تک قائم رہے گا ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پہیں گے اور وہ حق پر قائم رہیں گے اس سے مراد من حج سلف کی پیروی کرنے والے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام وہ اولین گروہ ہیں جو گروہ سنتِ رسول اور رب کائنات کے کلام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے اپنی جائدادیں وقف کر دیتا ہے سفر کرتا ہے ہجرت کر جاتا ہے لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے بچوں کا کیا ہوگا اس کی بیویوں کا کیا ہوگا اس کے مال و دولت کا کیا ہوگا اس کی جائدادوں کا کیا ہوگا یہ صحابہ اکرام وہ اولین اور پاکیزہ گروہ ہیں جن لوگوں نے اس حدیثِ رسول کی تعبیر پیش کر کے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک یہ طریقہ اور اس طریقے پر انبیاء کی وراست اختیار کر کے علماء حق اور علماء ربانی یہ ہمیشہ قائم رہیں گے اور دنیا کی رہنمائی اسی طریقے اور انہی اصول و ضوابط کے مطابق کرتے رہیں گے تو یہ منحجِ سلف کا مختصر سا تمہیدی خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا اللہ کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْ اِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ اَنْعَوَ مَنِتَّبَعَنِي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے رب کائنات نے حکم دیا کہ یہی میرا راستہ ہے جس راستے کی جانب پوری بصیرت اور پوری حکمت و دانائی کے ساتھ میں تم کو دعوت دیتا ہوں بلاتا ہوں میں بھی بلاتا ہوں وَمَنِتَّبَعَنِي اور میری پیروی کرنے والے جن میں اولین صحابے اکرام ہیں اور صحابے اکرام کی زندگی ان کے اصول و ضوابط صحابے اکرام کے مفہوم صحابے اکرام کی دینی تابیرات کو اختیار کرنے والے وہ تمام کے تمام لوگ اور وہ پورا کا پورا طبقہ جو علماء کی شکل میں قیامت تک اس حدیث کی پیشین گوئی یا سابقہ حدیث کی پیشین گوئی کے تناظر میں قیامت تک حق پر قائم رہے گا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کے مقام کو سمجھیں ہم قرآن و سنت کو فہم صلف صالحین کے مطابق سمجھ کر کے چلیں تاکہ ہم دین کی صحیح تعبیر پیش کر سکیں یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس کے حق کے مطابق نہیں سمجھ سکتے لہذا اپنے اہمہ کے اقوال ان کے فتاووں اپنے اہمہ کے مرتب کی گئی ایسی کتابیں جن کتابوں کے اندر پوری خرافات بھری ہیں ان کے اوپر اعتماد کر لیا جائے یہ آج کے دور کا فتنہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو پاکیزگی قرآن کو حاصل ہے جو پاکیزگی سنتِ رسول اور فرمانِ رسالت کو حاصل ہے جو پاکیزگی اور پاکیزہ تربیت صحابے اکرام کی شخصیتوں ان لوگوں کے مفہوم ان لوگوں کے ذہن ان لوگوں کی تربیت کو حاصل ہے وہ پاکیزگی دنیا کی کوئی قوم حاصل نہیں کر سکتی اور اسی کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن قیامت کی پہلی منزل قبر کے اندر سوال کیا جائے گا کہ تم کونسا دین اختیار کرتے تھے دین تمہارا خود ساختہ تھا تمہارے اہمہ کے فتوے پر مبنی تھا کونسا دین اختیار کرتے تھے وہ دین قرآن و سنت کا تھا منحجے اور فہمِ صحابہ کا تھا یا دین اپنی منمانی اپنی رائے پر تم نے وضع کر لیا تھا اور اسی قبر میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کر کے یہ واضح کر دیا جائے گا کہ اس نبی کی پہروی کے بارے میں تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے جس نبی کو ربِ کائنات نے خود اپنے انتخاب کے ذریعے ایسے ساتھی عطا فرمائے جو اس کے لئے جانِ قربان کرتے تھے مال قربان کرتے تھے یہ ربِ کائنات کا انتخاب تھا اللہ کی قسم اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے کسی بھی صحابہ اکرام میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی تنقید کرتا ہے کوئی تنقید کرتا ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے ان کے بارے میں غلط تقیدہ رکھتا ہے تو گویا اس نے ربِ کائنات کے اختیار کے اوپر تان کیا ہے اس نے قرآن مجید کو مجروح کیا ہے اس نے صحابہ اکرام کی عزبت کو اور پورے دینِ اسلام کو گالی دی ہے یہ قطعن برداشت نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہمارا مرجع و مزدر ہے فرمایا ربِ کائنات نے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ یہ میرا راستہ ہے جس کی جانب میں پوری بصیرت اور حکمت و دانائی کے ساتھ تم کو دعوت دیتا ہوں میں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ اکرام بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر یہ گواہی دے دی فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اگر تم لوگ ان لوگوں کے طریقے سے ان لوگوں کی کیفیت کا ایمان لے آئے صحابہ اکرام نے ایمان و اسلام کی جو شرح و تفسیر پیش کی ہے اس کے مطابق تم نے اپنے ایمان کی اصلاح کر لی اس کے مطابق اپنے ایمان کو پاکیزگی اختیار کر لی اور پاکیزگی عطا کر دی تو ایسی صورت میں صحابہ اکرام کا ایمان ان کی طرز زندگی اس آیتِ کریمہ کے مطابق حق کا میعار ہے اس کے مطابق چلنے والا کامیاب ہوگا ہدایت پائے گا گمراہی سے محفوظ رہے گا دنیا اور آخرت میں اس کو عزت و وقار ملے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا تو یہ میعار ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا منحجِ سلف کے بہت سارے بنیادی ذابطے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں اختصار کے ساتھ یہاں کرتا چلوں اور اس بات کو بتا دوں کہ صحابہ اکرام کا فہن یہ منحجِ سلف کا بنیادی ذابطہ ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتا ہوں اپنے امام کے طریقے کے مطابق سمجھتا ہوں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید کو فلا اردو تفسیر سے یا فلا علماء کی تفسیر سے یا فلا قائدین کی تفسیر سے سمجھ کر کے پڑھ لیتا ہوں اور یہی حرفِ آخر ہے چاہے وہ تفسیر تفسیر بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا نہ ہو تفسیر القرآن بالسنت النبویہ ہو یا نہ ہو تفسیر القرآن بے اقوال السحابہ ہو یا نہ ہو تفسیر بے رائے ہو اپنی رائے پر قرآن مجید کی آیتیں پیش کر دی گئی ہوں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اس کو اپنے اس دعویٰ میں سچا ثابت ہونے کے لیے منحجِ صحابہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے تو منحجِ صحابہ یہ بنیادی ذابطہ ہے منحجِ سلف یہ بنیادی ذابطہ ہے قرآن و سنت کے فہم کا قرآن و سنت کو برتنے کا قرآن و سنت کے پریکٹیکل کا قرآن و سنت کو لاغو کرنے کا قرآن و سنت پر عمل کرنے کا قرآن و سنت کے مطابق چلنے کا اس راستے کو اپنانے کا جس راستے کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو جن راستوں پر اہلِ کلام اور اہلِ بیدات نے دین کی غلط تعبیرات پیش کر کے دین کو مشکوک بنا دیا ہے دین کو تبدیل کر دیا ہے اپنی ہوا پرستی کے لیے اپنے علماء اپنے عیماء اور اپنے قائدین کے اقوال کی روشلی میں دین کی تعبیر بدل کر کے رکھ دی ہے تو فرمایا رب کائنات نے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابے اکرام کے درمیان بیچ کر کے ایک لکڑی کے ٹکڑے سے زمین پر ایک لکیر کھیچی اور اس کے بعد آیتِ جریمہ کا یہ ٹکڑا پڑھا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَا یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کو اپنا لو یہی راستہ ہے جو قرآن مجید اور سنتِ رسول کی وہ تعبیر ہے جو صحابے اکرام نے قائدِ عاظم کی دربیت میں رہ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جائے دادیں وقف کر کے جانِ قربان کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے صحابے اکرام نے سیکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کی تھی یہی راستہ ہے اسی راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں اور بائیں جانب بہت ساری لکیریں کھیج دیں اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ اِن راستوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ یہ راستے تم کو خوارج کے طریقے پر لے جائیں گے ماتوریدیت کے طریقے پر لے جائیں گے اشعریت کے طریقے پر لے جائیں گے اعتضال کے طریقے پر لے جائیں گے قرآن و سنت کے غلط مفہوم پر لے جائیں گے اگرچہ یہ فرق اس دور میں وجود میں نہیں آئے تھے لیکن نبی آخر الزمہ کا ایک ایک حرف ایک ایک کلام آج کے دور میں سچائی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے لہٰذا یہ دائیں اور بائیں کے راستے موجودہ دور میں سروریت کا راستہ اخوانیت کا راستہ خارجیت کا راستہ رفض و تشیعہ کا راستہ اعتضال کا راستہ اور نہ جانے کون کون سے راستے ہیں یہ راستے ایسے راستے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ان راستوں کی پیروی نہ کرو اگر پیروی کروگے تو رب کائنات کے سچے اور سراتِ مستقیم اور پاکیزہ راستے شاراہِ جنت جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے اس راستے سے یہ شیطانِ رجیم تم کو بھٹکا کر کے کسی دوسرے راستے پر لگا دے گا تمہارے لیے اسی کو مزین کر دے گا تم یہ کہو گے ہم جو راستہ اپناتے ہیں یہی حق کا راستہ ہے رب کائنات کا یہ عذاب ہے کہ آپ غلطی کریں اور غلطی پر مستقل طور سے قائم رہیں اہلِ حق کا استحضہ کریں مذاق اُڑائیں تو آپ کے اوپر کم از کم یہ عذاب نازل ہوتا ہے کہ رب کائنات اسی گناہ کے راستے کو اسی غلط راستے کو اسی شیطانی راستے کو ہمارے لیے مزین کر کے ہم کو اسی میں گم کر دیتا ہے اور ہم اسی کو حق سمجھ کر کے اس دنیا میں کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں جس کے نتیجے میں جو عذاب ملنے والا ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک راہ بتا دی ایک طریقہ بتا دیا صحابے اکرام کی طرز زندگی کی مکمل تعبیرات پیش کر دی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا اے لوگو سن لو تم لوگ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا اس کو عن قریب اختلافات دیکھنے کو ملیں گے ان نزاعات دیکھنے کو ملیں گے کوئی کہے گا ایسے نمازیں پڑھی جائیں کوئی کہے گا عقیدے کے مسائل اس طریقے سے اختیار کیے جائیں کوئی یہ کہے گا کوئی وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سن لو جب اختلاف ہو جائے تو تمہارے لیے جو ذابطے کلیا ہے جو حتمی ذابطہ اور اصول ہے جس کے ذریعے سے تم اختلاف ختم کر سکتے ہو راہِ نجات کو اختیار کر سکتے ہو یہ میری سنت ہے اور میرے خلفاء خلفاءِ راشدین جو ہدایتی آفتہ ہیں ان کی سنت ہے اس کے مطابق چل کر کے تم زندگی گزارو اس کے مطابق چلو گے تو کامیابی ملے گی اور تم قرآن و سنت کے سچے پیروکار بن سکو گے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابے اکرام کے مقام کو سمجھیں صحابے اکرام کی عظمت کو سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يزال الناس بخیر ما دام فیکم من رآنی و ساحبنی فرمایا کتاب السنہ کی عبارت ہے یہ اثر موجود ہے جس کو علماء نے صحیح قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد روایات میں ہے لا تزالون بخیر اور بعد روایات میں ہے لا يزال الناس بخیر کہ لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں اور راہِ ہدایت اور شراطِ مستقیم پر رہیں گے جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے جنہوں نے میری صحبت اختیار کی ہے جو میرے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں میرا طریقہ اپنایا ہے اور ان کے بعد وہ خیر تب تک باقی رہے گی جب تک ان صحابے کرام کا طریقہ اپنانے والے اس کی جانب رہنمائی کرنے والے اس کی صراحت اور وضاحت کرنے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو یہی طریقہ ہمارے لئے خیر کا طریقہ ہے یہی طریقہ ہمارے لئے پاکی ذراستہ ہے یہی طریقہ ہمارے لئے راہِ ہدایت ہے اس پر چننے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوں تھوڑے بہت ہوں قلت میں ہوں اس کے باوجود اس دستور کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا چلنے والے سو میں سے ایک آدمی ہو ایک آدمی کو بھی قرآن مجید حق پر قائم ہونے کے نتیجے میں ایک امت قرار دیتا ہے لہذا صحابے کرام کے اس مقام کو سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اذا ذکر اصحابی فعمسکو جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو تالہ لگا لو جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کر لو جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو آل فال نہ بکو ان کے اوپر تنقید نہ کرو ان کی تنقیص نہ کرو بلکہ خاموشی اختیار کر کے منحجِ سلف کو اختیار کر لو آپ دیکھیں صحیح الجامعے کے اندر یہ روایت موجود ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے پوچھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان زیادہ افضل ہیں تو انہوں نے برجستہ اور برملہ اس بات کا جواب دیا کہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعانیٰ کے ناک میں اڑ کر کے جانے والی دھول اور مٹی ان کے پیر سے میدان جنگ میں اڑنے والی دھول اور مٹی یا جب وہ چلتے تھے تو ان کے پیر کے نیچے جو دھول آتی تھی اللہ کی قسم وہ دھول اور گرد اور مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے زیادہ مقام رکھتی ہے یہ ہمارا احتقاد ہے یہ ہمارا یقین ہے یہ ہمارا دستور ہے یہ ہمارا ذابطہ ہے کوئی صحابی رسول پر کسی بھی بہانے سے چاہے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے چاہے کسی دوسرے بہانے سے کسی انداز کی انگلی اٹھاتا ہے تو اللہ کی قسم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس کی انگلی کو توڑ کر کے کنارے کر دیں ان کی گنجائش ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھرانوں میں ہمارے افکار میں ہماری مسجدوں میں ہمارے مدارس میں ہمارے آفیسوں میں ہمارے متعلقین میں ہمارے دوستوں احباب میں اگر اس بات کی گنجائش نکال دی گئی تو اللہ کی قسم آج صحابے اکرام متعون ہوں گے کل پورا اسلام قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے سارے اصول و ضوابط متعون کر کے ان کو ناقابل اعتماد کر دیا جائے گا لہذا ہم اسی اعتقاد کے قائل ہیں کہ اذا ذکر اصحابی فامسکو جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تم خاموشی اختیار کر لو آپ دیکھیں جتنے گمراہ فرقے ہیں اہل کلام کا فرقہ ہو موجودہ دور کے نئے فرقے ہو صحابے اکرام کی عظمت کا اور اس کے مقام کا ہمیشہ انکار کرتے ہیں اہل کلام ہو اہل بدعات ہو صحابے اکرام کے منحج پر ان کی بنیادیں نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں شوشل میڈیا کا دور ہے آئے دن ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا اس خواب پر پورے دین کی تعبیر پیش کر دی جاتی ہے صحابے اکرام کی زندگی ان کے اصول و ضوابط کا کوئی مقام ہی نہیں ہے پڑوسی ملک میں ایک بزرگ عالم دین ہے ہر سال بترتیب پابندی کے ساتھ ان کا ایک خواب نشر کیا جاتا ہے کہ فلا شخص نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا اور اس کی بنیاد پر فلا عذکار بتائے جاتے ہیں اور میرا خود کا تجربہ ہے میں گجرات میں انتخابات کا ریزلٹ آنے والے دن رات کے وقت میں گجرات میں تھا اس علاقے میں اس مرتبے فکر کی اکثریت تھے جو تقلید شخصی کے قائل ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ بڑے بڑے برطنوں میں پانی رکھ کر کے عورتوں کو مردوں کو حلقہ بنا کر کے صلات عشاء کے بعد اس کے چاروں جانب بیٹھا دیا اور بیٹھا کر کے ان کو تلقین کی کہ صورت الفتح دروش شریف اور فلا فلا چیزوں کا ورد صبح تک کرتے رہیں اتنی ہزار بار یہ پڑھ دیں اللہ کی قسم صبح رزلٹ تبدیل ہو جائے گا ہم کونسی دنیا میں رہتے ہیں ہمارا انتخاب آبس میں ڈیوائیڈ پر مبنی ہو ہم اتحاد و اتفاق نہ کریں کوئی سیاسی پولیسی نہ بنائیں اور اس کے بعد ایک رات کے اسکار اس رزلٹ کو تبدیل کر دیں بڑا جادوی دور ہے بڑا عجیب و غریب دور ہے ہم جیسے چاہتے ہیں دین کی تعبیر اور من گھرد باتیں پیش کر کے اور اس کے بعد نہ جانے کون کونسی باتیں کرتے ہیں رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی صحیح تعبیر کو سمجھنے اس کے مطابق چلنے کی توفیق اتا فرمائے تو یہ دین خواب کی تعبیر پر مبنی نہیں ہے یہ دین رائے پر اور عقل پر مبنی نہیں ہے یہ دین من مانی ذکر کیے گئے اسکار اور اسکار کے طریقوں پر مبنی نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کے اس طرز زندگی پر مبنی ہے جو طرز زندگی صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ اور قرآن مجید کے دلائل کی روشنی میں اختیار کیا تھا آپ کی تربیت کی روشنی میں اختیار کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم واصحاب الرائی اے لوگو سن لو رائے دینے والے لوگوں سے تم لوگ چوکننے رہو خبردار رہو بچ کر کے رہو فَإِنَّهُمْ مَعْدَاءُ السُّنَنْ کیونکہ رائے پر احتماط کرنے والے عقل پر احتماط کرنے والے یہ سنتِ رسول اور حدیثِ رسول اور سیرتِ رسول کے دشمن ہوتے ہیں اَعْيَتْهُمُ الْحَادِيثِ ان کو احادیث نے اس بارے میں اس بات پر آمدہ کیا یہ حدیثیں سمجھ نہیں سکتے اس کی شرح و تفسیر سمجھ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے شرح و تفسیر کے اصل مصدر و مرجع کو مشکوک کر کے صحابے اکرام کی توہین کر ڈالی ہے لہذا جب یہ حدیثِ رسول کو سمجھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں اس کی پیروی کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں فَقَالُوا بِرْرَائِي تو یہ رائے کے مطابق لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں فَظَلُوا وَعَظَلُوا خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم منحجِ سلف کو سمجھ کر کے چلیں شیخ عج علامہ ابن علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رب کائنات سے اس بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اَنْ يُثَبِّتَنَا دائمًا کہ رب کائنات ہم کو ہمیشہ اس بات پر ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کو منحجِ سلف کے مطابق لے کر کے چلیں لِأَنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ السَّلف کیونکہ جو شخص سلف اور سلف کے منحج کو نہیں سمجھتا اس کو نہیں جانتا لَا يُمْكِنْ أَنْ يَعْرِفَ الشَّرْعِ اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ وہ شریعتِ اسلامیہ کو سمجھ سکے تو منحجِ سلف یہ شریعتِ اسلامیہ کی مکمل تعبیر اور مکمل ترجمانی ہے جامِ تراثِ الْعَلْبَانی میں اس عبارت کو دیکھا جا سکتا ہے اور شیخِ الاسلام علامہ ابنِ تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منحجِ سلف کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کریں فرمایا فَإِنَّ أَصْلُ الدِّينِ کہ دین کی اصل یہ ہے کہ ہُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ اچھائی کا حکم دینا معروف کا حکم دینا منکرات سے پرہیز کرنا ان سے روکنا اس کے خلاف جد و جہد کرنا وَرَأْسُ الْمَعْرُوفِ التوحید فرماتے ہیں کہ معروف کا سب سے بنیادی اور سب سے بنیادی ذابطہ اور سب سے اوپر کی چیز سب سے اٹھوز ذابطہ یہ ہے کہ انسان توحید اور اس کے تقاضوں کے مطابق چلے وَالْرَأْسُ الْمُنْكَرِ ہوا شرک اور منکرات کا سردار یہ شرک بللہ ہے لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ کر کے توحید کے تقاضوں کو سمجھے انسان کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء کی بیعصد کے مقصد کو سمجھ کر کے توحید کے تقاضوں کو سمجھے اس کے مطابق چلے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انکا لا تقدر تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ ان ترض الناس اکل لہم کہ سارے کے سارے لوگوں کو راضی کر لو سب تم سے خوش ہو کر کے چلیں سب تمہاری پذیرائی کریں سب تم سے مسکڑا کر کے بات کریں لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے فَاسْلِحْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تمہارے اور رب کائنات کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی اصلاح کر لو اس کو مضبوطی کر لو اس کو مضبوطی فراہم کر دو اور اس کے بعد اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا بنیادی ذابطہ ہے لیکن آج علماء میں مسلحت پسندی سلح کلی منکرات پر خاموشی اس کی تعویل لوگوں کے ساتھ ہر چیز میں اٹھنا بیٹھنا کندے سے کندھا ملا کر کے ٹی آر پی اور ویوز کے لیے اور اپنے ویوز اور لائکس کے لیے سارے کام انجام دینا یہ فتنہ بعض علماء دعات اور واعزین کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز سے اس چیز سے اس چیز پر توجہ دے کر کے اپنی اصلاح کریں اسی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا تقاضہ ہے کہ اہلِ کلام پر رد کیا جائے اسی کا تقاضہ ہے کہ اہلِ بدعات پر رد کیا جائے اسی کا تقاضہ ہے کہ اہلِ بدعات سے برات کا اعلان کیا جائے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے جان بوچ کر کے کسی بدعاتی کی مجلس میں بیٹھنے کا جرم کیا اس کی کم از کم اس کا کم از کم یہ نتیجہ یا یہ خرابی نکل کر کے آتی ہے کہ وہ ربِ کائنات کی پناہ سے نکل جاتا ہے اور آپ دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِهَادَ قَالَ عَئِمَّةُ السَّلَفِ اسی وجہ سے سلفی علماء نے عَئِمِ سَلَفِ نے اس بات کو ذکر کیا ہے مثلاً سفیان سوری اور دوسرے علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ اِنَّ الْبِدْعَةِ کیے بِدْعَةِ اَحَبُّ اِلَىٰ اِبْلِیسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ اِبْلِیس کی نظر میں معصیت سے کہیں زیادہ محبوب ہے وہ بِدْعَةِ کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے راستے پر لا کر کے گھڑا کرتا ہے اور منہجے صحابہ کے راستے سے دور کرتا ہے لہٰذا اِبْلِیس کو خوش کرنے کا کام نہ کیا جائے بلکہ ربِ کائنات کو راضی کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں اجمع نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہلِ بِدْعَةِ سے معادات یعنی دشمنی کرنا ان سے اختلاف رکھنا ان کی مہاجرت یعنی ان سے برات کا اعلان کرنا ان کی مجلسوں سے دور چلے جانا ان کو چھوڑ دینا ان کی صحبت کو چھوڑ دینا اس پر اہلِ سنت والجماعت کا اجمع ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اہلِ بِدْعَةِ اور اہلِ کلام سے برات کا اعلان کریں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا میں منحجِ سلف کے ایک بنیادی ذابطے بنیادی ذابطہ جو صبر و یقین کا ذابطہ ہے انسان صبر و تحمل سے کام لیں علم کی گہرائی حاصل کرے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے یقین حاصل کرے اس کے مطابق چلے یہ صبر اور یقین دو ایسی صفتیں ہیں ان کو اپنانے والا دین کی امامت حاصل کرتا ہے ان کو اپنانے والا فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور شیخ الاسلام ہی نے فرمایا ہے کہ صبر کی کمزوری اور یقین کی کمزوری یا جہالت کا غالب آ جانا یہ دو ایسے ازباب ہیں جس کی بنیاد پر انسان فتنوں کا شکار ہو کر کے اپنے دین کو ضائع کر دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر و یقین کی صفت سے متصف ہو جائیں عدل و انصاف سے کام لیں منحج سلف کا ایک بنیادی ذابطہ یہ بھی تھا کہ جرح و تعدیل میں عدل و انصاف سے کام لیا جائیں کیونکہ رب کائنات کا فرمان ہے و اذا قلتم فعدلو جب گفتگو کرو تو اعتدال اور انصاف سے کام لو تمہارا اپنا بھی زد میں آتا ہے تو زد میں آنے دو رب کائنات کی رضا مندی رب کائنات کی خوشنو دی ہمارا بنیادی مقصد ہے دنیا ناکام ہو جائے دنیا ناراض ہو جائے ناراض ہو جائے لیکن ہم اپنے ذابطوں پر زندگی گزارتے ہیں تو جرح و تعدیل میں آپ اسلاف امت کے عدل اور انصاف کو دیکھیں گے تو علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر انہوں نے امام ابو اسماعیل حروی رحمت اللہ علیہ جو کی امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کے پہلے امام اہل سنت والجماعت مانے جاتے تھے بہت بڑی امامت کے مقام پر فائز تھے لیکن ان سے منحجی مسائل میں کچھ غلطیاں ہو گئی علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ان کی غلطیوں کی صورت حال کا جائزہ لیا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی اس کے مفاہیم نکالنے کی کوشش کی لیکن جب ان کی غلطیاں ثابت ہو گئی تو انہوں نے فرمایا شیخ الاسلامی حبیب علینا ولیکن الحق حب علینا منہو کہ شیخ الاسلام ابو اسماعیل حروی رحمت اللہ علیہ ہماری نظر میں بہت محبوب ہیں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن حق شیخ الاسلام سے زیادہ محبوب ہے لہذا حق سامنے آ جائے تو ہم کسی شخصیت کو اہمیت دے کر کے اس کی رائے کو نہیں اپناتے بلکہ خوبصورتی کے ساتھ احترام کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی غلط تعبیر کے نتیجے میں گمراہی کا راستہ اختیار نہ کر لیں آپ دیکھیں علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ جو کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں انہوں نے اپنے باپ کو ضعیف قرار دے کر کے اس کی حدیثیں لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے ذابطے پر نہیں اترتے تھے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو قذاب قرار دیا اور فرمایا کہ حدیث کے باب میں وہ غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتا ہے لہذا میں اس کی روایتیں نہیں لے سکتا آپ دیکھیں جریب بن عبد الحمید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ مجروع ہیں ان کی روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عدل تھا انصاف تھا دین اسلام کی تعبیر کا ذابطہ تھا منحجِ سلف کے یہی بنیادی اصول ہیں کہ ہم صحیح انداز سے دین کی ترجمانی کریں منحجِ سلف کے اصولوں کے بارے میں اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو مرتقِ بے مرتقِ بے قبیرہ کو اسلام سے خارج کرنے کی گنجائش منحجِ سلف کے اندر موجود نہیں ہے ایمان کی تعریف کے بارے میں ایمان قول و عمل اور نیت اور دل کے ارادے کا نام ہے تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تینوں ارکان کو جمع کرنے کا نام ہے یہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی ذابطہ ہے اللہ رب العالمین کے لئے دوستی کرنا اور رب کائنات کے خاطر کسی سے عداوت اور براعت کا اعلان کرنا کسی سے دشمنی کرنا یہ بھی منحجِ سلف کا ایک ذابطہ ہے منحجِ سلف کا ایک ذابطہ یہ ہے کہ ہم کو علم کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا کون سے لوگ قابلِ اعتماد ہیں کون سے دلائل قابلِ اعتماد ہیں کون سے اصول و ضوابط قابلِ اعتماد ہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے منحجِ سلف کا ایک ذابطہ یہ ہے کہ جو بھی عبادتیں ہیں اس میں قیاس کرنا اپنا اشتہاد کرنا اپنے ذریعے سے عبادت کو وضع کر لینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عبادتیں توقیفی ہیں ان میں جتنا حکم ملتا ہے اتنا ہی عمل کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی چیز قابلِ عمل نہیں ہے سمع و تعات اولیاءِ امور کی سمع و تعات کرنا یہ بھی منحجِ سلف کا ذابطہ ہے علماءِ ربانی اور ایسے ہی علماءِ حق کا احترام کرنا ان کے مقام کو سمجھنا ان کی توہین و تنقیز سے بچنا یہ بھی علماءِ سلف کا اور منحجِ سلف کا بنیادی ذابطہ ہے کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء دین کو آپ تک پہنچانے کے مکلف ہیں یہ علماء ساری تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن دین پر آنچ آ جائے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا علماء کی توہین کرنا علماء کی تنقیز کرنا علماء کو برا بھلا کہنا علماء پر اتہامات لگانا بغیر کسی وجہ کے ان کے اوپر تانو تشنی کرنا اور معاشرے میں ان کو بدنام کرنا اس انداز کی پولیسیاں جو آج کے دور میں بلکل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ بھی منحجِ سلف کی خلاف ورزی ہے رب کائنات ہم کو اس کے بارے میں سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں بہت اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا منحجِ سلف کو سمجھنے کے لئے منحجِ اہلِ کلام کی قباحت کو سمجھنا بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کی مثال دے کر کے ان لوگوں کے طریقے کی بیروی کرنے کو ہمارے لئے واجب قرار دیا تو اس کے مدد مقابل اہلِ کلام کا اور اہلِ بدعات کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر دو مناہج کم از کم پائے جاتے ہیں ایک منحجِ سلف یا منحجِ سلفی یا منحجِ اہلِ حدیث ہے اور دوسرا منحجِ اہلِ کلام و بدعات ہے اہلِ کلام کا منحج جو ہے وہ عقل کو نقل پر عقل کو دلائل پر ترجیح دینے کا طریقہ ہے یعنی وہ دلیل کے آجانے کے باوجود اس دلیل کو اپنی عقل پر تولتے ہیں ان کی عقل میں وہ بات آئے گی تو اس کو تسلیم کریں گے ورنہ اس کا انکار کر دیں گے اسی عقلانیت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی روایتیں نہ جانے کتنی حدیثیں نہ جانے کتنے ضوابط نہ جانے کتنے صحابے کرام کے مقام کا انکار کر دیا گیا صحابے کرام کو غیر فقیح قرار دیا گیا ان کی توہین کی گئی اسی عقل کو مقدم کرنے کے نتیجے میں تو اہل کلام کا ذابطہ یہ ہے کہ وہ عقل پر دلائل پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور نقل کے بارے میں یعنی دلائل کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو اپنی عقل پر تولتے ہیں جبکہ منحج سلف اور منحج اہل حدیث یہ ہے کہ انسان فہمِ سلفِ صالحین یا سلفِ صالحین کے دلائل کو قرآن و سنت کے دلائل کو صحابے کرام کے فہم کے مطابق سمجھے اور اس کا اطلاق اپنی زندگی پر اس کی تنفیز اپنی زندگی پر کرے چاہے وہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے یہ بنیادی فرق ہے ان کی بنیاد عقل پر ہے اور ہماری بنیاد دلائل پر ہے اگر ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی دلیل نہیں بیٹھتی تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہماری عقل کا نقص ہے اس کی کمزوری ہے ہم سمجھ نہیں سکے لہذا اس کے باوجود ہم دلیل کو تسلیم کرتے ہیں عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ قدیم مذہب ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو مکمل کر دیا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک امام شفعی امام محمد بن حنبل ان لوگوں کی پیدائش سے ایک عرصے پہلے اس کو مکمل کر دیا گیا یہ منحج منحج صحابہ ہے یہ منحج رسالت عزت معاب کا منحج ہے جس کی تربیت آپ نے اپنے ساتھیوں کو دی لہذا جو شخص بھی اس منحج کی مخالفت کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق اس کو تولتا ہے یا اپنے امام کی دلیل کو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے دلائل پر ترجیح دیتا ہے وہ مبتدے ہے وہ بدعاتی ہے وہ گمراہ ہے اس کو اپنے رویے پر نظر ثانی کر کے توبہ و استغفار کرنا چاہئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِيرًا رب کائنات نے فرمایا جس نے رسول کی نافرمانی کر دی اس کے بعد کہ اہل ایمان اور صحابہ اکرام کا طریقہ اور ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا اور غیر سبیل مؤمنین کو یعنی مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا راستہ اختیار کیا تو رب کائنات نے یہاں عذاب سنا دیا ہے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ گمراہ ہے تو گمراہ ہوتا چلا جائے گا اور راہِ ہدایت اس سے دور ہوتی چلی جائے گی وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں واضح کر دیا بلکل سراحت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ اس آیتِ کریمہ میں جس راستے کی پیروی کو واجب قرار دیا گیا ہے یہ پیروی یہ راستہ در حقیقت صحابے اکرام اور مومنوں کا راستہ ہے یہ مومن در حقیقت صحابے اکرام تھے انہی کے راستے کو اختیار کرنے اور ان کے راستے کی مخالفت کے راستے کو اب چھوڑ دینے اس کا حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میری سنت کو اختیار کرو میرے خلفاء کی سنت کو اختیار کرو کیونکہ یہی چیز تمہارے اختلافات کو دور کرے گی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے نظرا فی قلوب العباد اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا لہذا آپ کو رسالت عطا کی گئی اس کے بعد رب کائنات نے پھر سے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور دیکھا تو صحابے اکرام کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ ملا لہذا اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابے اکرام کا انتخاب کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا اختیار کر کے ان کو اپنے نبی کی دین کی نصرت شرح و تفسیر اور دین کو دنیا کے سامنے پہنچانے کا مکلب بنایا اور ان لوگوں نے پوری امانتداری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو صحابے اکرام کی عظمت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے سب سے کم تکلف کرنے والے اور ایسے ہی ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو فہم دیا تھا اس فہم میں سب سے زیادہ پختگی اختیار کرنے والے تھے اسی بنیاد پر رب کائنات کے ان نے ان کا انتخاب فرمایا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے دین کی نشو اشاعت کے لیے ان صحابے اکرام کی اسی علمی گہرائی اور اسی پاکیزگی کے نتیجے میں ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدہا ہر وہ عبادت جس کو انجام دیا جائے اور اس کو انجام دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابے اکرام کے طریقوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ عبادت باطل ہے لہذا جو بھی عبادت انجام دی جائے وہ صحابہ کے طریقے پر انجام دی جائے کیونکہ فَإِنَّ الْأَوَّلَا لَمْ يَدْعَ لِلْآخِرِ مَقَالًا کیونکہ پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑتے جس کی بنیاد پر دین کے اندر نقص واقع ہو جائے بلکہ صحابے اکرام کے اقوال منحجِ سلف کی تناظر میں جو ہمارے اسلافِ امت نے اقوال ذکر کیے ہیں آج کی دنیا پر اگر ان اقوال کو فٹ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اسی دنیا میں اسی دور میں زندگی گزارتے تھے اور یہ احوال دیکھ کر کے ان کی زبان سے کلام نکلتا تھا ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لہٰذا انہی کے طریقے پر عبادات کو انجام دیا جائے ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوارش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں اس بات کی سراحت کر دوں کہ میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اور مہادرین کی صحبت انصاری صحابے اکرام کی صحبت اختیار کر کے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آلِ بیعت کی صحبت اختیار کر کے آیا ہوں وہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن مدید کی کونسی آیت کس تناظر میں نازل ہوئی اس کا مفہوم کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے لہذا تم خروج کی بنیاد پر اپنے ذہن و دماغ اور اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن مدید کی تفسیر نہ پیش کیا تھرو اس انداز کی روایتیں سنن نسائی کے اندر موجود ہیں اور ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنتی عندنا اہل سنت والجماعت کا اصول اور ذابطہ ہماری نظر میں یہ ہے کہ اتتمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بہن اصحاب رسول صحابے کرام کے طریقے کو اپنا لینا اور اسی کی اقتداء اور پیروی کرنا یہ ہمارا بنیادی ذابطہ ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ فرمایا اہل سنت والجماعت کا بنیادی ذابطہ یہ ہے جس پر قرآن مدید اور سنتِ رسول کی دلالت ہو اور جس پر اسلافِ امت اور بالخصوص صحابے کرام کا اتفاق اور اجمع ہو یہی ہمارا ذابطہ ہے یہ منحاج السنہ کی روایت ہے امام لالکائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مِنْ اَعْظَمِ مَقُولٍ فرمایا یہ عظیم قلام میں سے عظیم مقالات میں سے عظیم کہی گئی باتوں میں سے اور واضح باتوں میں سے ایک ذابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یہ حقِ مبین یہ واضح طریقہ یہ ہمارے لئے سب سے بنیادی ذابطہ اور سب سے بنیادی دلیل ہے ثُمَّ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَحَابَتِهِ اللَّخِيَارِ اور اس کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ آپ کے ساتھیوں کا کلام اور ساتھی جو متقی اور پرہیزگار تھے ان لوگوں کا فرمان یہ ہمارے لئے حجت اور دلیل ہے اور اس کے بعد جس پر امتِ اسلامیہ ان لوگوں کے دلائل کی روشنی میں اجمع نقل کرے وہ بھی ہمارے لئے دلیل ہے اور اس کے بعد ان چیزوں پر اتفاق کر لینا ان چیزوں پر جم جانا یہ ہمارے لئے حجت اور دلیل ہے لیکن اس کے بعد آنے والے اہلِ کلام کے اقوال بدعاتیوں کا طریقہ ان کی باتوں کو سننا ان کی جانب توجہ دینا یہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں لہٰذا اس سے بچ کر کے زندگی گزارنا یہ ہمارے ذمہ داری ہے علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ سوچیں غور و تدبر کریں اس دور میں بتائی گئی بات آج کے دور کے بہت سارے غیر علماء وعزین پر مکمل طریقے سے ثابت ہوتی ہیں فرماتے ہیں کہ منحج اہلِ سنت والجماعت سے منحرف اور بگڑ جانے والے لوگوں کی علامت کیا ہے کہتے ہیں ہم یقولون بالکتاب والسنہ وقرآن والسنت کی بات تو کرتے ہیں وَيُخَالِفُونَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ السَّالِحِ لیکن سلفِ سَالِحِين جس طریقے پر تھے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہی آیتِ کریمہ ذکر کی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعَتْ مَصِيرًا اس آیتِ کریمہ کے تناظر میں انہوں نے اپنے اس ذابطے کو صحابہ اکرام کے اصول و ضوابط صحابہ اکرام کے فہم صحابہ اکرام کی طرز زندگی کے تناظر میں ثابت کیا ہے رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے ساتھ فہم صلف صالحین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل کل بدعت ہر بدعت کی اصل یہ ہے دین کے اندر جو بھی بدعت ایجاد کی جائے اس کی اصل یہ ہے البعدو ان کلام سلف اسلاف کے کلام اسلاف کے اصول و ضوابط اسلاف کے فرامین اس سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ بدعت وجود میں آتی ہے جس بدعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض پر آنے والے آزائے وضو جن کے چمک رہے ہوں گے ان کو فرشتوں کے ذریعے روک دیے جانے کے بعد پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو کیوں روک دیا گیا تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی میرے بعد جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کر دی ان کو دور کر دیا جائے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے حوض پر نہ آنے دیا جائے یہ منحج سلف ہے یہ بدعاتی کا نقصان ہے یہ بدعات کا خسارہ ہے تو فرمایا علامہ مقریزی رحمت اللہ علیہ نے کہ بعد کلام سلف سے دوری اختیار کرنا یہ انحراف بدعات کے وجود اور صدر اول یعنی منحج سحابہ کے اقوال کے اندر تحریف ان کے اعتقادات کی تحریف اس میں گمراہی اختیار کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اما اہل السنت والجماعہ اہل السنت والجماعہ جہاں تک ذابطہ ہے فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ وہ ہر قول و فعل میں یہ بات کہتے ہیں اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ جو چیز صحابے کرام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعات ہے جو چیز صحابے کرام سے جس پر دلیل نہیں ملتی وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی اور ہر بدعات جہنم میں لے جانے والی ہے لِأَنَّهُ لَوْكَانَ خَيْرًا کیونکہ اگر دین کے نام پر انجام دی جانے والی یہ چیزیں خیر ہوتی بھلائی کا سامان ہوتی نجات کا راستہ ہوتی لَوْكَانَ خَيْرًا لَسَّبَقُونَا اِلَئِهِ تو صحابے کرام دین کے اس مسئلے کو ہم پر سبقت کر کے اختیار کر لیتے اور اس کو سب سے پہلے بڑھ کر کے دین کا حصہ قرار دیتے لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكُوا خَسْلَةً مِنْ خِسَارِ الْخَيْرِ کیونکہ صحابے اکرام نے خیر کی کوئی بات نہیں چھوڑی مگر اس کو بڑھ کر کے پکر لیا اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا اور اس کی جانب سبقت کر گئے بڑھ کر کے اس کو خیر قرار دیا اس کو دین قرار دیا اس کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کی تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جو ہے دو طریقہ ہوتا ہے ایک اتباع اور استمبات اور اتباع لہذا کتاب کی اتباع سنت رسول کی اتباع ان چیزوں کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ ضابطہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے فیتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں اتباع اور استمبات کسی چیز سے استدلال کرنا لہذا اتباع یہ کتاب کی کی جائے گی اتباع قرآن مجید کی کی جائے گی اتباع سنت رسول کی کی جائے گی اور اگر قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملتی تو اسلاف امت کے وہ اقوان لیا جائیں گے جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی پر مبنی نہیں ہیں ان کو دین کے معاملے میں اپنا ضابطہ بنایا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسرے اسلاف امت اور ان سے بڑے علماء نے ان کی اگر مخالفت کی ہے تو مخالفت کی بنیاد پر اس کو دلیل نہیں سمدھا جا سکتا اور اس کے بات فرماتے ہیں اور اگر تم قیاس نہ کر سکو کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں کوئی چیز نہ ملے جس کی بنیاد پر قیاس کیا جائے تو ایسی صورت میں اس سے ملتے جلتے اقوال اسلاف امت کے یہاں موجود ہیں ان اقوال کی بنیاد پر مجتہدین کی ذمہ داری ہے کہ قیاس کریں اور اسلاف امت کے عام اقوال کی روشنی پر اس کو طول کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں دین میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں کوئی جدید مسئلہ آ جائے قرآن و سنت اور اقوال صحابہ اقوال سلف میں اس کا حل موجود نہ ہو ایسا نادر ہوتا ہے لہذا دینی مسائل میں دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرنا منحج سلف کے مطابق فیصلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے لہذا ہم اس کے مطابق چلیں رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق اطا فرمائے اور اس کی مخالفت سے پرہیز کرنے اور بچنے کی توفیق اطا فرمائے میں اخیر میں ملکی احوال کے تناظر میں چند باتیں اسلاف امت اور اسلاف امت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ منحج سلف کے اندر ایسی قوت اور ایسی طاقت موجود ہیں کہ موجودہ دور کے جدید مسائل میں بھی اس کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہے مسلمان جس حکومت کی ماتحتی میں زندگی گزارتا ہے ان کے دین پر چلنے کی آزادی موجود ہیں دین کے ضوابط کو اختیار کرنے کی آزادی موجود ہیں آزانیں ہوتی ہیں اقامت کہی جاتی ہے نماز قائم کی جاتی ہے تلاوت کا احتمام ہوتا ہے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے خدبے دیے جاتے ہیں علماء کو سنا جاتا ہے علماء کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جب یہ ساری کی ساری نعمتیں موجود ہیں تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں دنیاوی وضعی قوانین اگر دینی قوانین شریعت کے اصول و ضوابط کی پیروی کر لی جائے اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا جائے اپنی ذات کو رب کائنات کے حوالے کر دیا جائے شرعی قوانین کی پازداری کر دی جائے تو وضعی قوانین دنیاوی قوانین ہم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ دنیا کے اندر بننے والا قانون حالات کے لحاظ سے بدل دیا جاتا ہے ہماری عملی کوتاہی کے نتیجے میں ہمارے خلاف وضع کر دیا جاتا ہے لیکن ہم اگر رب کائنات کے شرعی قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں رب کائنات کی نصرت و مدد اس طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی پھیلتی ہے عزت و وقار ملتی ہے عزت کی زندگی ملتی ہے انسان کو مشکلات سے اور مسائب سے انتشار سے بے چینی سے سست روی سے غلط انداز کی زندگی سے دور رہنے کا موقع ملتا ہے لہذا اگر دنیا میں امن و سکون چاہیے تو رب کائنات کی شریعت اور شریعت اسلامیہ کے قوانین کی پازداری کی جائے دنیا کے اندر نافذ کیے جانے والے قوانین کی پیروی کرنا بضاتے خود آسان ہو جائے گا ملک میں پیدا ہونے والے حوال کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے یہ بے چینی فطری ہے ایک مسلمان کے دماغ میں یہ شکوہ اٹھتا ہے یہ بے چینی بستی ہے وہ بے چین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے یہاں تک یہ اس کی فطرت ہے اس کو اس کا اختیار حاصل ہے دل میں یہ چیزیں پیدا ہونا فطری بات ہے لیکن اس کے بعد کے مراحل میں شریعت نے ہمارے لئے کیا رہنمائی دی ہے اور بے چینی کے عالم میں کون سے اسالیب کو کون سے ذوابط کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر مسلمان عام طور سے غلطی کر کے جذبات کے سہارے آگے نکل جاتا ہے دین کو چھوڑ دیتا ہے سبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے دین کی رہنمائی کو نظرانداس کر دیتا ہے لہذا رد عمل میں جو کام کیا جاتا ہے اس کام پر منحج سلف کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملکی آئین کا بھی احترام کریں ملک کے بڑوں کا بھی احترام کریں باچیت اور ڈائیلاگ کے راستے کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ آر پار کا مزاج لائی جھگڑے کا مزاج ہمیشہ لوگوں سے تو تو میں میں کرنے کا مزاج اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا ہمارے نوجوانوں کو مفلوج کر دیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنجیدہ اور شریفانہ روش اختیار کر کے دین اسلام کے سچے سپاہی بنیں منحج سلف کی پازداری کریں شرعی قوانین کی پازداری کریں اس کے مطابق زندگی گزاریں اگر یہ زندگی اس طریقے سے ڈھال دی گئی تو رب کائنات کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا اگر تم لوگوں نے صبر کے تمام کے تمام تقادوں کو اپنا لیا تقوا اس کے تقادوں کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَا ان لوگوں کی چالے ان لوگوں کی سالشیں ان لوگوں کی پلاننگ تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور رب کائنات نے اعلان کر دیا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے لوگوں سن لو تمہارے لیے نہ کوئی غم کی بات ہے نہ کوئی سستی کی بات ہے نہ بیچینی کی بات ہے تم ہی سر بلند رہوگے اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم حقیقی ایمان لے آؤ لیکن یہ ایک تلح حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ایمان کے ارکان ایمان کے شرائط ایمان کی تعریف ایمان کے تقاضوں ایمان کی تعبیرات ایمان کی تفسیرات ان چیزوں میں ایسی بھاری بھرکم غلطیاں کی ہیں کہ پورے دین کی تعبیر تبدیل ہو کر کے رہ گئی ہے رب کائنات ہم کو حقیقی معنے میں منحجِ سلف کی پیروی کرنے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی تعفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا